مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا فرمایا اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں ارشاد باری تعالی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم میں ایسے قصے مذکور ہیں جن میں عبرتیں پند و نسائح اور بہت سے اسواق ملتے ہیں چنانچہ اللہ رب العالمین نے اولین مخلوق آدم علیہ السلام اور ان کی بی بی ہوا کا قصہ ہمارے لئے بیان فرمایا ہے جس میں شیطان کے ساتھ مقابلے اور کشم کش کا بیان ہے یہ کشم کش بڑھتی چلی گئی اور اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جب تک بنی نوے انسان کا وجود رہے گا اور ان کا دشمن ابلیس باقی رہے گا یہ کشم کش بھی جاری رہے گی یہاں تک کہ زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں کا وارد صرف اللہ رب العالمین بن جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے یہ قصہ چونکہ عظیم مقاصد اور بلیغ نصائح پر مشتمل ہے اسی لئے پران کریم کی متعدد جگہوں میں اس کا تذکرہ ہوا ہے ارشاد باری طالع ہے اور اے آدم تو اور تیری بی بی جنت میں رہو پھر جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر انہیں شیطان نے بھکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائے گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے اور کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لئے کہ کہیں تم پھرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے بھوجاؤ اور ان کے روبرو قسم کھائی کہ البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں پھر انہیں دھوکے سے مائل کر لیا پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان پر ان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور اپنے اوپر بھیشت کے پتے جوڑنے لگے اور انہیں ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بی بی کو جنت میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا اور یہ شرف ان کو ان کے عزت اور بلند مقام و منزلت کی وجہ سے نصیب ہوا تھا کیونکہ جو بھی اوامر الہی کو بجا لاتا ہے واللہ کے نزدیک بعزت ہو جاتا ہے اس کا دل سکینت سے بھر جاتا ہے اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی اور حالات خوشگوار ہو جاتے ہیں اور جو شخص اللہ سے دوری اختیار کرتا اور اس سے یہ راز کرتا ہے وہ نہایت تنگی کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم و ہوا سے فرمایا کہ تم دونوں پھر جہاں سے چاہو کھاؤ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے لئے تمام پاکیزہ چیزوں کو مباہ کیا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں بڑی اس عدی ہے اسی لئے حلال چیزوں کا دائرہ وسیع اور حرام چیزوں کا دائرہ تنگ ہے اس کے باوجود انسان پر نفس سے امارہ غالب آ جاتا ہے اور وہ منع کردہ اشیاء کی طرف جھاکنے لگتا ہے جائز و مباہ کی حدوں کو تجاوز کر جاتا ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے آدم و ہوا سے فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا تاکہ کہیں یہ قریب جانا اس درخت سے کھانے کا سبب نہ بن جائے جو کہ منع کرنے کے اصل مقصود تھا پھر شیطان برابر آدم علیہ السلام کو فریب میں ڈالتا رہا اور جھوٹی قسمیں کھاتا رہا یہاں تک کہ آدم و ہوا دونوں شجرہ ممنوعہ سے چک بیٹھے یہیں اسے اسلام نے احتیاطی طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور حرام کے قریب بھی پھٹکنے سے ڈرائیا ہے تاکہ نفس کو برائی سے بچایا جا سکے اخلاق کا تحفظ کیا جا سکے معاشرے کو فساد و بگاڑ سے محفوظ کیا جا سکے اور اسے اللہ کے حدود کی پاسداری کرنے کا عادی بنایا جا سکے اور جو بھی شرک میں واقع ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ شرک تک لی جانے والے اسباب سے قریب ہو جاتا ہے جن سے انہیں روکا گیا ہے اسی طرح جو بیداد کا شکار ہوتا ہے اس کا سبب بھی آہل بیداد کی ہم نشیری ان کی کتابوں کے متعلق اور ان پر اعتماد و بھروسے میں تساہل برتنا ہوتا ہے اور جو شخص صغیرہ گناہوں کا مرتقب ہوتا ہے اور ان پر اسرار کرتا ہے وہ پھر کبیرہ گناہوں کا بھی شوقین بن جاتا ہے اسی طرح جدید ٹیکنیولوجی مقصد تک پہنچنے کا صرف ایک ذریعہ ہے چاہے وہ مقصد اچھا ہو یا خراب لہٰذا جو ان مسائل کے پیچھے پڑے رہتا ہے ان کے لئے خلوت اختیار کرتا ہے ان کا غلط استعمال کرتا ہے تو عموماً اس کی نماز اخلاق اور اوقات برباد ہو جاتے ہیں اور اطاعت الہی معصیت میں اور اللہ عزوجل سے ان سے محبت وحشت میں بدل جاتی ہے یہ محرمات ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے منع کردہ امور سے قریب ہونے سے ہی انسان اپنے نفس پر ظلم کا مرتقب ہو جاتا ہے چے جائے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ بساوقات انسان ایسے شبہات میں پڑھ کر اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے جو اسے کھانے پینے پہنے والدین اور رشتداروں کے حقوق میں حرام کاموں کے ارتکاب تک لے جاتے ہیں نیز مال و دولت اور معاملات وغیرہ میں سو دھوکہ اور خیانت وغیرہ تک پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے زمن میں فرمایا کہ پھر انہیں شیطان نے بھکایا یہ وسوسہ ڈالنے والا اور بار بار پرٹ کر آنے والا شیطان ابن آدم کے لئے ہر جگہ گھات لگائے بیٹھا ہے اور وہ انسان سے عداوت والی اپنی فطرت سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا وہ باطل کو مزین کرتا ہے گناہ کو ہلکہ بنا کر پیش کرتا ہے مرد و خواتین کے درمیان حرام تعلقات کے فروغ کو خوبصورت باور کراتا ہے جو چیز اللہ کے ہاں عزبت والی ہے اسے مخلوق کے ہاں معمولی و حقیر بناتا ہے ثابت شدہ اور اخدی مسائل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے مسلمانوں کو آپس پہ لڑاتا ہے انسانی کمزوریوں کی تلاش میں رہتا ہے اور ہر کسی کو اس کے حساب سے گمراہ کرنے کے لئے اسباب وہ وسائل اختیار کرنے میں کوئی کوتہ ہی نہیں برکتا اس سے اس کا مقصد وہ حدف وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائے گئی تھی ان کے سامنے کھول دی چنانچہ معاصیہ تو نافرمانی اس پردے کو تار تار کر دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے اور جب پردہ ختم ہو جاتا ہے تو شرمگاہ اینہ ہو جاتی ہے اور یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جو بعد کے مراحل کو آسان بنا دیتا ہے جیسے اس کے بعد پہلے تو حرام چیز کی طرف دیکھتا ہے اس کے بعد برائے کو انجام دیتا ہے اور پھر اخلاقی انارکی بلکل عام ہو جاتی ہے شیطان اپنے اس مقصد میں اسی وقت کامیاب ہو چکا جب اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیج بو دیا ہے کہ عریانیت و بے پردگی اختیار کرنا بالخصوص عورتوں کا یہی تحذیب و تمدن اور عروج و ترقی ہے اور اس کے برخلاب باپردہ رہنا تلزلی اور رجعت پسندی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لئے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں سے ہو جائیں یہی نافرمانی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بلندی کے بعد پستی میں عزت کے بعد ذلت میں اور انسو محبت کے بعد وہشت کی کھائی میں گر جاتا ہے اللہ رب العالمین میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن کریم کو بابرکت بنائے مجھے اور آپ کو اس میں موجود حکیمانہ نصیحت اور آیات سے نفع پہنچائے میں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے بخشش طلب کرتا ہوں آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں میں اسی پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں اور اسی کا شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور درود اسلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آلہ اور آپ کے صحابہ پر حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کا اور آپ تمام کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے اس قصے کے زمن میں فرمایا کہ اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کر چکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا سریح دشمن ہے یہ آدم اور حواء اور ان دونوں کی اولاد کے لئے ایک الٹی میٹم ہے کہ جو کسی حرام کام میں گریفتار ہو جائیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے کوئی عذر چھوڑا ہی نہیں اس نے سب کچھ بیان فرما دیا ہے سب کچھ واضح کر دیا ہے اس نے ہمیں ڈرائیا بھی ہے اب اس کے یہاں کوئی عذر پیش نہیں کیا جا سکتا اس نے مجرموں کی راہیں شیطان کے راستے اور فساد برپا کرنے والوں کے احوال بھی کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں تاکہ ہم وسوسے اور دھوکہ اور فریب کا شکار نہ ہو جائیں اس کے باوجود بھی اگر انسان وسوسے کا شکار ہو جائے پھر توبہ کر لے اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے آدم و ہوا کے ارتکاب معصیت کی قصے سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم توبہ کی طرف جلدی کریں غلطی کا اعتراف کریں اور خالق دو جہاں کے سابنے ندامت اور عاجزی و انکساری کا اظہار کریں اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور جو آدمی دین پر ثابت قدم ہوتا ہے وہ معمولی غلطی پر بھی بکسرت ندامت کی آنسو بہاتا ہے یہ کتنے عمدہ کلمات ہیں جو آدم نے اپنے رب سے سیکھے اللہ تعالی نے انہیں سکھایا کہ وہ توبہ کیسے کریں تاکہ اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کرے ارشاد باری تعالی ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بھگ گیا پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی اللہ کے بندو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا حکم دیا ہے برود و سلام خوب بھیجا کرو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں ساکتون ابراہیم علیہ وسلم ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائیں بے شک تو تعریف کیا ہوا اور بڑی شان والا ہے اے اللہ تو تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جائے بالخصوص خلفہ راشدین سے اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے اے اللہ ہم تو اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کی قریب کر دے اے اللہ ہم تو اس سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں خواہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے اسے ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلد آنے والی ہے یا دیر سے اے ہمارے رب تو ہماری توبہ قبول فرما ہمارے گناہوں کو دھو دے اے اللہ تو بہت زیادہ بکشنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے لہذا ہمیں معاف فرما اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے تیری دی ہوئی عافیت کے فریانے سے تیری ناگہانی گرف سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما اور ان کے ولیہ حد کو بھی ہر خیر کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور جہنم کی عذاب سے ہمیں بچالے اے اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں یا رب العالمین اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں ہر قسم کی بھلائی سے نواز